کیا میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے میت پر رونے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قسم کا رونہ ممنوع نہیں ہے وہ رونہ منع ہے جو آواز کے ساتھ اور چیخنے چلانے کے ساتھ ہو جس میں بے سبری کا ایک واضح طور پر مظاہرہ ہو رہا ہو تو جس کو نوحہ کہا جاتے عربی میں تو وہ منع ہے حدیث میں اور بہت سخت وعیدات ہے اس پر صرف آنسو بہانہ اور دل کا غمگین ہونا یہ کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے کہ دل کی نرمی کے علامت ہے باقی رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے نہیں ہوتا تو فقہاں نے لکھا ہے کہ اگر میت نے وسیعت کی ہو کہ میرے اوپر رویا جائے جیسے کہ جاہلیت میں لوگ وسیعت کرتے تھے خصوصا جو زیادہ بہادر لوگ ہوتے تھے تو اپنے محبوباؤں کو اور اپنے بیویوں کو یہ وسیعت کرتے تھے کہ اب ہمارے پیچھے روئے ایک مشہور شاعر ہے طرفہ ابن عبد اس نے کہا ہے کہ ازا مت تو فنعینی بما انا اہلہو وشقی علی الجیبہ ابنت معبدی کہ جب میں مر جاؤ تو جیسے نوحہ کہ میں مستحق ہو اس طرح رونا پیٹنا تو اگر وسیعت کی ہے جیسے کہ عربوں میں راج تھا تو پھر برابر گناہ میں شریک ہوگا لیکن اگر وسیعت نہیں کی ہے لیکن اس بات کی بھی وسیعت نہیں کی کہ میرے اوپر نہ رویا جائے اور اس کو یہ مطلب بات تھی اس کے ذہن میں کہ اگر میں وسیعت کروں گا کہ نہ رویا جائے تو لوگ میرے اس بات کو مانیں گے اور رکیں گے اور پھر بھی اس نے وسیعت نہیں کی تو اس صورت میں بھی یہ گناہ میں کسی درجہ میں شریک ہوگا اگر یہ دونوں صورتیں نہیں یہ تو پھر یہ گناہ میں شریک نہیں رہے گا